السلام علیکم ویوری ورز ویوئرزو بلکم بیک ٹو می چینل سو ویوری آج میں آپ کو بلانے سے کھا رہی ہوں رائیمہ ٹھیک ہے یہ ہے لال لائیمہ اسے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو سب سے پڑھلے رائیمہ جو ہے سوک کر کے رکھ لیے ٹھیک ہے تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے مٹا سا پیاز کاٹ لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے لیسون چھیل لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے چھیل لیا تھا اور پیاز بھی کٹ لیا ہے. اس کو بھی آپ نے кукر میں ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے موٹا موٹا ٹماتر کاٹ لینا ہےこれ ministreère کہ میں نے ٹماتر کاٹ ہوئی تو یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اب نمک اور محصول کریں گے ٹھیک ہے نمک اور محصول کریں گے 1 ٹیبل سپورن ٹھیک ہے تو گائز اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر پانی دالنا ہے آپ اس کے اندر پانی پانی بھی ہم اس میں تھوڑا ہی ڈالنے گے کیونکہ ہم نے پہلے سے رائیما کو سوک کر کے رکھا ہوا تھا اگر آپ نے سوک نہیں کیا ہوا تھا تو آپ پانی چھوڑا زیادہ ڈالیں گے کیونکہ وہ زیادہ سخت ہوگا تو اب ہم اس کو کوکر لگا دیں گے ٹھیک ہے جو ویٹ ہے وہ ہم لگا دیں گے اس کو پانچ منٹ تک اچھا جی تو گائیز اس میں ہم پانچ منٹ کا یہ ویٹ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی پانچ منٹ کا لگا دینا ہے اچھا جی یہ پانچ منٹ کا ہم نے ویٹ لگایا تھا اس کے بعد یہ اچھے سے سب کچھ گل چکے ہیں اور اس کا جو ایکسٹرا پانی تھا وہ ہم نے یہاں پر نکال لیا اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے ابھی میں نے نکال لیا تو اب ہم نے اس کے نیچے آگ لگا دیا ٹھیک ہے پہلے سے جلا دیا تو اب ہم اس میں آئیل ایٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے آئیل ایٹ کر دیا اچھا جی آئیل ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں سارے سپائسیز ایٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہے ہلدی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کورینجر پاؤڈر یہ ریڈ چیلی پاؤڈر یہ گرین چیلی ٹھیک ہے کٹڈ لیا ہم نے اور یہ ہے ہشک میتھی ٹھیک ہے اور ہم نے نمک نہیں لیا کیونکہ ہم پہلے سے ہم نے ڈال لیا تھا تو اب ہم ریڈ چیلی پاؤڈر ایٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ٹو ٹی بل سپون ہے اس کے بعد ہم یہ ہلدی ایٹ کریں گے وان ٹی سپون اس کے بعد کورینجر پاؤڈر یہ ہشک میتھی ہے ٹھیک ہے یہ بھی وان ٹی بل سپون ایٹ کریں گے اور یہ جو گرین چیلی ہے ٹھیک ہے یہ ہم ہافت بھی ایٹ کریں گے اور ہافت ہم بعد میں ایٹ کریں گے تو اب ہم اس کو مکس کر کے بھونیں گے اچھی طرح ٹھیک ہے جو تاکہ جو سابوت ٹرماٹر اور لیشن نظر آ رہے ہیں وہ اچھے سے گل جائے اس میں گائز یہ دیکھیں یہ ہم نے بھون لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں جو پانی ہم نے نکالا تھا ساتھ ساتھ ہم ایٹ کر کے اچھے سے بھونیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اسی اچھے سے بھونائی کرنی ہے اچھا چی دیکھیں اس کو جتنا زیادہ آپ بھونیں گے اس کو جتنا زیادہ ہی اچھا بنتا جائے گا تو پھر آپ اس کو روٹی یا نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو گائز یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں جتنا پانی ڈالا تھا وہ سارا نکالا تھا وہ سارا ہم نے ڈال کے اس کو بھون لیا ٹھیک ہے تو اس کی شکل بھی اتنی اچھی ہوتی گئی ہے تو کیونکہ ہم نے اس کو گریوی والا رکھنا تھا اس لئے ہم نے پانی تھوڑا ایٹ کیا ہے تو آپ چاہیں تو آپ زیادہ پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈی پینٹ کرتا ہے تو اب ہم اس کو آپ کو ڈیش اوٹ کر کے دکھائیں گے اچھا جی گائز اب کچن میں گرمی میں بنانے کے بعد ہم آگے ہیں باہر ہمارے لون میں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم نے ایسے ڈیش اوٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے ہم نے گرین چلی اور دنی کے ساتھ گارنش کیا ہے اور ساتھ میں ہم نے جو ہے سالات بھی رکھا ہوئے تو ہم تو اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ انجوئے کریں گے ٹھیک ہے آپ اس کو نان کے ساتھ بھی انجوئے کر سکتے ہیں تو آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسے لگی ہمیں کومنٹ پاکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں